اسلام علیکم guys welcome to my youtube channel امید ہے آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں آج ہم جس ٹرمپک پر بات کریں گے وہ ہے کہ کیا وومٹ آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ہم لوگوں نے بچپن سی یہی سنائے کہ اگر آپ کو وومٹ آتی ہے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یعنی آپ کو وہ روزہ اسی وقت افتار کر لینا چاہیے لیکن ہم نے کبھی اس پہ ریسرچ نہیں کی اور کبھی سوچا نہیں کہ کیا واقعی سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں بس جو ٹرنڈ چلا آ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے تو بس ٹھیک ہے ٹوٹ جاتا ہے اور ہم لوگ اپنا روزہ افتار کر لیتے ہیں میں نے اس بات پہ کافی ریسرچ کی اور ایک دو حدیث سے بھی میں نے ریفرنس لیا تو ایس پر می نولیج جو ہے کہ اگر آپ کو وومیٹ خود سے آگیا ہے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا لائک اگر آپ کا کسی وجہ سے دل خراب ہو گیا یا کچھ ہو گیا اور آپ کو وومیٹ آگیا تو وہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں لیکن اگر آپ وومیٹ زبردستی کریں کہ آپ نے اپنی انگلی اپنے حلق میں ڈال کے وومیٹ کی ہے تو اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور آپ کو اس کے اگینس روزہ بھی رکھنا پڑے گا اور دوسری بات ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ کو وومیٹ لیس سے آئی ہے اور وہ آپ کے حلق میں آ چکی ہوئی ہے لیکن آپ وومیٹ نہیں کریں اس درسے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کو واپس اندر نکل لیں گے تو اس صورت میں آپ کا روزہ ضرور ٹوٹ جائے گا لیکن اگر آپ وہ وومیٹ کر دیں گے وومیٹ آؤٹ کر دیں گے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر آپ اس کو دوبارہ سے اندر لے جاتے ہیں اپنے پیٹ میں تو دیفریٹلی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا یہ تھی میری چھوٹی سی ایک ریسرٹ جو میں نے اپنے آن پہ کی تھی تو میں نے کہا سلیں آپ لوگ اسے بھی شیئر کروں آپ لوگ بھی اپنی ریسرٹ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضرور کیا کریں اور دیکھا کریں کہ ہم جو ایز ایٹرنڈ چیز چلا رہے ہیں کیا اس میں کوئی آتھینٹیسٹی ہے بھی یا نہیں یا صرف ایک جو کلچر چلا رہا ہے ہم اسی پہ چل رہے ہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت جاؤں گی تھینکیو سو مچ خدا فیز